کہ اس فتنے میں جب امت مسلمہ گھری تو آج خوبصورتی کے مخصوص پیمانے بن گئے جس بنیاد میں ہماری معاشرے کی لڑکیوں کی ہماری بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں ہمارے بہنوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں جس خوبصورتی کے میار کی بنیاد پر لڑکوں کی جوانیاں یوں ہی برباد ہو رہی ہیں اس لئے کہ انہیں اس میار کے لیول پر جانا ہے تب ہی وہ شادی کر پائیں گے اس لڑکے سے اس خوبصورتی کے بیکار سے بنیادوں کے اور سجا اور سنگھار کے جو اسلامی اصول اور شریعتیں کہ ہم نے نہیں جانے اس کے نتیجے میں جو نقصانہ بگت رہے ہیں اور جو فیوچر رہے ہیں بگت نہ پڑیں گا اگر آج ہم سمل گئے اور اس فیشن پرستی سے نکل کر آ گئے اور کتاب و سنت کے مطابق زیب اور زینت اور سنگھار ایک عورت کا کیسا ہو اگر ہم نے نہ جانا نہ سکھا اگلی نسلوں میں نہ ٹرانسفر کیا یاد رکھئے تو آنے والے حالات بکت سے بتر ہو جائیں گے زینہ اس سماج اور معاشرے میں عام ہو جائیں گا اس لیے کہ ایک آدمی ایک ایسی عورت کو جو اس کی اگر بیوی ہو اور ویسی خوبصورتی کرے تو دیکھنا اس کے لیے جائز ہے وہ سڑکوں پہ دن اور رات ویسی عورتوں کو دیکھے تو ظاہر سی بات اس کے لیے عام عورتیں اس کو کہاں سے پسند آنے لگیں گی سمجھ رہا تو لوگوں کے سوچ اور میار سوچنے کا اور پسند کا بڑھ جاتا ہے یہ خاموخہ کا کریٹڈ میار ہوتا ہے در کے جس کے نتیجے ہم بگت رہے ہیں